جمعہ کے رضو مختلف سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے میر عثمان علی خان کی 132 یوم پیدایش تقریب منائی گئی اس موقع پر تنظیموں سے واپستہ افراد نے میر عثمان علی خان کی مزار پر گلہائے قدرت پیش کرتے ہوئے انہیں قراج پیش کیا انہوں نے اکمران جمعہ سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ میر عثمان علی خان کا مجسمہ عثمان علی شٹی میں نصف کرنے اور 6 اپلیل کو سرداری تاتل کا اعلان کریں اپلیل کو سرداری تاتل کا مجسمہ عثمان علی خان کی مزار پیش کرتے ہیں بلکہ انٹر ہیڈر باٹھ سے تیرے ایرک ہroے حدخت کی مزار پر گرگش کی مزار رہا رہا تاتل کا ہے اسی لیے یہ سب مرز ہے ہم سیریس لی ڈیمانڈ کر رہے کم گوгор년م Sanskrit ہمیں سیکھکیں ہمیں جب واقعی کانسلیٹ کو کر رہے تو نیضام کو کیونے کرنا ہے تمہتے صرف آپ موسلمان مولکے نہیں کر رہے کیا ہم یہ سوال پوست ہے ہمارے ڈیمانڈ ہے ہمارے ڈیمانڈ ہے نم. گورنمنٹ آف ڈالنگانہ پانچ کو اپریل کو آپ کو خالی بنایا ہے کیا ملہ بلتا ہے یہ گریٹ ڈورنگ لیڈر تھا وہ وٹن ہے اور اول ڈیم سٹر دوسرا ہے 6 اپریل گورنمنٹ آف تیلنگانا شوڈ ڈیکلیر حالیڈی اور سٹیچو نظام سرکار کا سٹیچو اسمانیا آرس کالیج کے سامنے بہت بڑا سٹیچو رہنا ہے اور اسمانے میڈکل کالیج بھی اسمانی ہسپیٹر نے سب ابھی نام اسمانے تر اس کا سٹیچو ہونا چاہیے یہ دونوں ہمارے دیماند ہے اور گورنمنٹ آف تیلنگانا افیشیلی شوٹ بارٹ نائی چلیبریٹ یس فنکشن افیشیلیG ایلاند ہے کہ 6 اپریل پر آنگ خودصہ خودصہ موارے دینے جنجان ارزام کا منسلوب ساتھ پھر اور سخت دونوں ملکے حال دیدینا ہے اور کسی بار جنجان ارزام کام دنوں ہیں کولی کودش ٹوش راہا ہے کولی کودش راہا ہے فرث کولی کودش راہا ہے جنجان ارزام کا ہے اور سختہ دینوں ان کے مانے کسی تا بھی ایک دے رہے ہیں اس دیونگل تو تلاہ آپ کے مانے اپنے مانے والے کے بارے ہیں اس لے ان کو منورتی ہمástico کاملے کیا میں مانے والے وہ زیارہ جیسا کہ وہ محق التمیقیح بھی کہ وہ تلنائی کی کیونک کریں نظر ہے کہ وہ روائب کو سب عائیرہ سب ہوتا ہے لیکن اسی طرح میں جیسا ہوتا ہے یہ تو کن یا رہا ہے ویسا ہوتا ہے آپ اجتبار انہوں نے جیسا ہوتا ہے ہندو اور مسلمان جیسا ہوتا ہے ڈیانی سب ہوتا ہے ہیں لیکن کی برمین بات نہیں ہے اور یہ جو ہے نظام صاحب کی حکومت رہی اور یہاں خطف شاہی آنسیب جاہی کا پیریٹ گزرا ہوا ہے ان کی کوئی نشان نہیں ہے جا کے ساتھ گومت میں دیکھو ابھی بھی کوئی صاف صفائی تک نہیں ہوتی اور اس طریقے سے پرانی اماراتیں جیسے ہیں وہ اسی ہے اس کو ڈولپ کرنا ہماری حکومت کا کام ہے یہی ہم مطالبہ کر رہے کہ چاہے تو گورنمنٹ بھوت کچھ کر سکتی کیونکہ آج جو محمد خلی خطف شاہ چاہ فاؤنڈر ہے ہیدراباد کے ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے آج کی کوئی جانتا نہیں ان کو نظام صاحب کون ہے جانتا نہیں کوئی خلی خطف شاہ کے جو جتنے بھی لوگ ہے جو ساتھ راجہ جو گزرے گولپونڈے کے ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہسٹری میں تک ان کی نام اور پہچھان نہیں جیسی حالت ہوگی